موسیقی 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 اندھرا پوڈر ڈالا ہے میں نے میں سب لائیو آپ لوگوں کے سامنے کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک انسان دیکھ لیتا ہے لائیو تو اس کے لئے ایزی ہوتا ہے یہ لیسن پوڈر بھی ڈالا ہے میں نے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گفت کیر کر کے ہر چیز بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم ما ہو جب آپ لوگ کام کریں تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اینی نے ہمارے سامنے جو ہے یہ چیز وڈیو آپ جہاں ریورس کر کے چیک کر سکیں تھوڑا سا لال مچ پاوڈر بھی میں نے ڈالیا اچھا اس کے علاوہ یہ زیرا پاوڈر یہ پونم کا زیرا پاوڈر امتیاز سے مل جائے گا آپ کے ایکچھلی میں امتیاز جاتی ہوں تو وہیں سے جو کچھ مل جاتا ہے میں وہیں سے چیزیں لے لیکی ہوں زیرا پاوڈر جائے گا اس میں اور یہ کالی مچ پاوڈر اچھا سب سے لاسٹ میں جو ہے نا یہ لیمن جیوز بھی ہم اس پہ چھڑک دیں گے مسالہ لگا کے رکھوں کہ مسالے میں آپ کو دکھاتی چاہتی ہوں اس میں سالٹ جائے گا سب سے پہلے ٹھیک ہے سالٹ چلا گیا وینیگر ٹال بھی نہیں ہے مسالہ لگا کے ان کو آدھا گھنٹہ ایک ہنٹہ ہمارینیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ مسالہ ان میں دھلس جائے اور اس کے علاوہ یہ اوریگینو جائے گا اس میں ایک دھل گھنٹہ دگا کے رکھوں گے مسالہ ان کو سالٹ چھڑک دیکھے آپ کہتے میں یہ جانا ہے کھڑا ہاں بجو سالٹ چھڑے رکھوں گے تو کیا آج آپ پہ چاہئے یہ دھنیا بولگر ڈالا ہے میں نے اس پہ یہ سادہ مایدہ میں نے لے لیا ہے کوٹینگ کے لئے چیکن ڈرم سٹکٹ کے اور اس میں یہ جو مسالے جائیں گے یہ ہیں اس میں تھوڑا سا نمک ہے لار میچ کالی میچ پاورڈر تھوڑا سا اوریگینو ہے اور لیسن پاورڈر ہے یہ سب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں چھو یہ جو مسالے ہم نے اس میں ڈالے تھے میدے میں یہ سارے سے مکس کر لیں گے اور اس میں جو ہے نا ڈے کوٹ کر کر کے ڈرانگ سٹک کو میں فرائے کروں گی اچھا یہ جب کوٹنگ کر کے ہم نے ڈرانگ سٹک رکھی تھی مسالے میں مسالہ اور لگائیں گے اس کے اوپر اور اس کو یہ میدہ جو ہم نے مسالے بھالا بنایا تھا نا اس میں ڈپ کریں گے اور کوٹ کریں گے اچھے سے ٹائٹ کر کے کوٹنگ کر کر کے رکھتے جائیں گے اسی طریقے سے سادھا میدہ ہے بس ہی کوٹ کر کر کے ہم جو ہے ڈرم سٹکس کو اچھے سے ٹائٹ کر کے آپ کوٹ کرنا ہے آپ کو سنگل کوٹنگ چاہیے سنگل کر لیں اور اگر ڈبل کوٹنگ چاہیے تو ہلکا سا ٹھنڈے پانی میں ڈپ کر کے ڈبل کوٹنگ کر لیں تو بارہ میدہ لگا لیجئے پہ ہم لوگوں کو سنگل کوٹنگ والے ہی کھا لیتے ہیں اچھا لگتے ہیں اس کو اندر کر کے نا میدے میں اس طریقے سے پریس کرنا ہے تو یہ اچھے سمیدہ جو ہے اس کو لگ جائے گا دیکھیں بڑی 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 برینٹس کے جو ہوتے ہیں چکن پر تقریباً اسی طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس پر جو ہے نا چنگلٹے پڑ گئی ہیں چکن پر اسے طریقے سے تیار کر کر ساری چکن رکھ رہیں گے ڈروم سٹک میں جی تو آئل میں نے گرم کر لیا تھا اور یہ جو ڈروم سٹک ہم نے مسالہ لگا لگا کے رکھیں تھی یہ آئل میں جو ہے نا پرائن کے لئے اندر رکھیں گے بہت ساتھ ہائی فلیم پر پر پرائے نہیں کریں گے لیتے جل جائیں گے اور اندر جو ہے نا پھر وہ کچھی رہ جائیں گے پھر کھاتے ٹائم جو ہے نا وہ بلڈ شو ہوتا ہے پھر لال لال اس سے اچھا در آکھیں گے بے پھر اپسے پھرائے ہوں ہم نے گرم سٹک سے رکھیں گے ہم نے گرم سٹک سے بڈیسز کر اس کے لئے کچھا کچھا زبرتہ سارا ہوں ہوگا ہوں بوسرے شوڑے ہیں ہم نے پھاتھی میں تھوڑ سے فرنچ فائز کٹیں کر کے اس پہ نمک اور کون فرور میں کٹیں کر یہ بھی وہ پھرائیں کے لئے ڈال جو ہم نے گرم سٹک کے ساتھ گرم سٹک کے ساتھ یہ بہت مزے کے لدن فائز پلنا آپ کا ہوتیل جیسا منیو بن جاتا ہے گھر پہی کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن ہے اور بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہے بہار جرمز کا خطرہ ہے تو آپ بہار تو جا نہیں سکتے تو گھر پہی ایسی چیزیں کائن کی بنا کے ہوتیل والا ماحول میں تو پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ بور نہ ہو جائیں گھر والے بھی شاک سے کھا لیں اچھے میرا بیٹا بھی کھاتا ہے شاک سے تو میں پھر ایسا ہی بنا لیتی ہوں کہ اگر آپ ہوتیل نہیں جا رہے تو وہ کمی جو ہے گھر میں پوری ہو جائے آپ کی برامی سٹیک اور پرنچ پائز ہیں بہت اچھا کومبینیشن بن جائے جا پاسٹور ٹائپ 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 ٹیک ٹائپ ملکہ سٹکس کے ساتھ جو ہے جھٹ پٹسی ہے دائنامیٹ سوس میں آپ کو سکھا دیتیوں بلکل یہ ہوتیل گیلی ریسپی ہو جائے گی تو ایسا میونیز میں نے لیا ہے اور شگر جائے گی اس میں اور یہ ہوت سوس ہے ڈپٹ کی اور یہ ٹوماٹو کیچپ جائے گا میونیز میں جائے گا جھٹ پٹسی جائے گا سوس آپ اس کے ساتھ بلکل مزیدار سی ہو جائے گی کچپ ڈا دیں گے اس میں شگر ایڈ کریں اور لاسٹ میں جائے گی ہوت سوس یہ سوس اس کے ڈرامی سٹکس کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی لگے گی چھوٹی چھوٹی چینجکس کرنے سے نہیں کیسے گی آپ کے دسترخان زبردستہ ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ آپ روز پکوڑے اور وہی چیزیں کھائیں اصل دراصل آج ہی میں نے بندیش ٹائپ گئی بنا لیا تھا تکہ کھانا بھی ہو جائے اور افتار بھی ہو جائے گیا یہ سوس ہماری ریڈی ہو گئی جی تو بڑی میند کے بعد یہ افتار میری ریڈی ہو گئی ہے اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور کہ یہ کیسے لگے ڈرام سٹیک اور ساتھ فرنچ فرائز اور ساتھ یہ سوس جو میں نے ریڈی کی ہے دراصل باہر تو آپ جان نہیں سکرے ہوتیل وغیرہ اتنے جرمز ہیں باہر بیماری پھیل رہی ہے کرونا کی تو اس لئے گھری پہ کچھ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے میں نے ہوتیل والا محول تھوڑا اور بہت جلدی جھٹ پٹ سے یہ بن جاتی ہے افتاری میں تو پلیز مجھے بتائیے گا ضرور کہ یہ ذرا انکومنٹ سی افتاری کیسی لگی آپ کو یہ زبادہ سی جو ہے سوس پڑی ہے ہماری فرنچ فرائز اور یہ درام سٹیک اور ہمارا جامے شیری ڈرینک ریڈی ہے تو یہ ہوتیل ٹائپ کی افتاری جو ہے ریڈی ہو گئی ہے ہمارے ریڈی ہے روکس 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 دھیریں دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے خیریت سے رکھے I'll catch you in the next video This is Annie signing off Allah Hafiz